اس دنیا میں نہ مہنگائی کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے نہ یقین کریں گھر میں ہانڈی بھی نہیں پک رہی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی سوئی گیس کے بل بجلی کے بل پانی ہم آ رہا ہے آگے ایک سو بیس روپے بل آتا تھا دو مہینے کا اب چودہ سو ستر روپے آ رہا ہے تو ایک مہینے کا وہ پانی پینے والا بھی نہیں ہے گندہ خدا کی قسم آپ پانی دیکھیں بیج میں سے گند آتا ہے اتنی بہو آ رہی ہے اتنی بہو آ رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں پھر آپ کو فلٹر پلانٹ پر جانا پڑتا ہے اجزا یقین کریں ادھر کھڑے رہتے ہیں لینڈ میں لوگ تو آپ کو معلوم ہے پانی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے نا سوئی گیس کے بل اس نے کسی کا بتردار قریب آدمی ایک آدمی رو رہا تھا چیک چیک کے کہتا ہے میرے تو یہ میری تین چار بیٹیاں تیترز آر بل آ گیا میں کہا یار تمہیں تو کہتا ہے قرائے پہ میں رہ رہا ہوں تو مندرہ میرا مکان ہے تو مجھے یہ بل آ گیا شکین کرو رو رہتا تھا کہتا ہے میں روٹی بھی دربار سے نا چاول اور روٹی لے کے آتا ہوں بچوں کے لیے یہ حلاحات ہیں یقین کریں بس ایسے حلاحات آ گیاں اس سے بہتر ہے مر جائیں اچھا ہے شکین کریں بس صحیح کہہ رہے ہیں ایک حکومت نا ٹھیک کرنے ہوتے ہیں باجی وہ حکومت ساری صحیح کرے نا یہ تو ہو رہا ہمیں ایسا آپ کتاب لگا رہے ہیں آپ کو تو ایسا پہ حکومت کوئی ہے نہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی بیسی حکومت آیا ہے جو یہ سارے ہمارے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہی آئے جس کو اللہ ادھر نیک بنا کے بیجے بس صدی بات ہے سمجھئے کہ نہیں ساری پارٹیاں تو نہ اس سے ہوگی ہوئی ہیں الیکشنم ہونے والے آپ کس سے امید تو کسی ایک سے تو ہوگی نا باجی امید تو جو اللہ کرے گا جب جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے گا کسی بندے سے ہمارا تو نواز شریف ہی ہے سمجھئے کہ نہیں اچھا تھا دور اچھا تھا اب کا پتہ نہیں اب آئیں گے تو پتہ نہیں آگے ان کا دور بہت اچھا تھا اچھا تھا زیاو لکھا دور بہت بہتری ان کی ہے کیونکہ نواز شریف جب تھا نا تو بہت اچھا کاروبار بھی چل رہا تھا آٹا بھی مل رہا تھا مہنگائی بھی نہیں تھی پانی کا بل بھی نہیں تھا ہر چیز پتہ نہیں پاکستان کو کسی نظر لگ گئی کہ رکھیا ہو گیا یقین کریم نواز شریف ہوتا تو کچھ ہوتا نا اس کے بھائی نے تو بیڑا گرک کیا ملک کا یعنی بھائی نہیں آپ اس قابل سمجھے میں کہتا ہوں نواز شریف زندہ آباد